دو ہزار اکیس نیا سال مبارک ہو میرے جن جن بھارت واسی کو ہر خوشیاں بن مانگے ملے بارے کی بارے راسی کو مطروں جیسا کی آپ جانتے ہیں کی چوبیس جنوری دو ہزار بیس سے لے کر ستائیس اپریل دو ہزار بائیس تک سنی دیب مکر راسی میں ہی وراج مان رہیں گے نوشکار میرے پیارے مطروں آپ سبھی کا ہمارے سبد گیانی یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں دو ہزار اکیس میں بارے راشیوں پر سنی کا کیسا رہے گا پروہاو تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدی آپ نے بھی تک ہمارے سبد گیانی یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے سبد گیانی یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر گیان وردہ کو ڈیو ویڈیو سمیں سمیں پر دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ دو ہزار اکیس میں بارے راشیوں میں سے کس راسی پر سنی کی ساڑھے ساتھی لگی ہے اور کس راسی پر ڈھہیا چل رہی ہے اور کونسی راسی پر سنی کا پروہاو نہیں چل رہا ہے سنی دیب دو ہزار اکیس میں کیا فل دینے والے ہیں بارے راشیوں کو یہ ام وستار سے بتانے والا ہوں میس راسی پر سنی کا کوئی پروہاو نہیں ہے لیکن تامے کے پائے ہونے کے کارن سب پھل دیں گے میس راسی میں دس مست سنی کا سوے راسی عشت تامہ پایا ہونا سب تارک رہے گا اس دوران ویفار میں بڑھوٹری وے نوین افسر ملیں گے مان سمان کی پرابتی ہوگی پدو انتی گھرے لو شمس شائیں ویوہا کا یوگ استری سک یاترہ میں لاو آئے کم اور خرچ آدھک رہے گا ویرسو راسی میں بھی سنی کا کوئی پروہاو نہیں رہے گا لیکن چاندی کے پائے ہونے کے کارن ویسیس سب رہے گا ویرسو راسی میں سنی دیو نوم ستھان پر چاندی پایا اور سوے راسی عشت ہونا لاو سب تارک ہے بھاگیا انتی آئے کے نوین سادھن مطروں سے سہ یوگ واد ویواد میں سمادھان کرجا سے مکتی تیر تھی آترہ کا یوگ مان سمان میں بڑھوٹری اور سرو سکھ ویوا کا یوگ بنے گا مدھون راسی میں چل رہی ہے سنی کی ڈھائیا لوہے کے پائے ہونے کے کارنہ سب رہے گا مدھون راسی میں سنی دیو آٹھ میں ستھان پر رہے گا لوہے کے پادوے ڈھہیا اے سبتہ کارک ہے اس کارن ویوپار میں بادھا آرثی کھانی سمتان کو کشت ویارث کے واد ویواد میں وردی مانشک تناو ادھر ویکار دھرگھٹنا کا بھین لیکن سنی سوے راسی است ہونے سے جیون نروا یوگ آئے ہوتی رہے گی سنی سوستر کا پاٹ کریں آپ کو لام ملے گا کارک راشی میں سنی کا کوئی پرواہب نہیں ہے لیکن تامے کے پائے ہونے کے کارن سب رہے گا کارک راشی میں سنی دیف سبتم اسطان پر رہنے پر تام پد ہونے سے سب کارک ہیں اس دوران سریر کو کشت اسطان ترن گھرے لو کھرچ ادھک تنام میں رہیں پرم تو تامہ پایا ہونے سے سگر ویوہ کا یوگ اسطری پکس سے لام ملے گا وہان سکھ ملے گا گرو جنوں سے مان سمان تتھا دھن لاو دھارمی کاریوں میں روچی بڑھے گی سہنگ راسی کے لیے بھی سنی کا کوئی پرواہب نہیں ہے لیکن سورن کے پائے ہونے کے کارن تھوڑا کشت رہے گا سہنگ راسی میں سنی دیف چھٹے اسطان پر ہیں وے سورن پد ہونے سے مصرت پھل والا رہے گا اوچ پد اسط سنی پکچ سے لام واد ویواد کا سمادھان دور کی آترہ کا یوگ ہے سورن پائے سے سریری کشت اپیس ویارت کے ویواد اسط جنوں سے من مٹاو پتنی سے ویواد رہے گا پرم تو سوے راسی اسط سنی سے راج پکچ میں سہیوگمان سمان ملے گا کنیا راسی پر بھی کوئی سنی کا پرواہب نہیں رہے گا لیکن چاندی کے پائے ہونے کے کارن ویسے سب دائک رہے گا کنیا راسی راسی اسط سنی دیف پانچ میں اسطان پر رہنے پر چاندی پایا ہونے کے کارن سب فلفرد ہے سمتان سے سک نوکری میں لاب پدو نتی ملے گی گپت دھن کی پرافتی ہوگی پریوار جن سے سہیوگ ملے گا رکے دھن کی پرافتی وے بگڑے کاریے سگر بنیں گے پریوار میں منگلک کاریے کا آیوجن ویوپان میں انتی ہوگی طولار آسی والوں پر سنی کی ڈھائیا چل رہی ہے لیکن لوہے کے پائے ہونے کے کارن بھی ان پر بھی سنی دیف اسو فل پہنچانے والے ہیں طولار آسی میں پورے ورس سنی کی ڈھائیا چلے گی لیکن لوہے کے پائے ہونے کے کارن آسو فل پردان ہوگا طولار آسی میں سنی دیف چوتے ستھان وے ڈھائیا کشٹ کارک ہیں وے لوہے پد پر رہیں گے اس دوران سریرک پیڈا بھائی ویشت جنوں سے مت بھید مان سکتا نہ بڑھے گا درگھٹنا میں چوٹ وے چوری کا بھین سمتان کو کشٹ پہنچائے گا ویوپان میں ہانی ہوگی سرکاری پکس سے پریسانی سترو پکس سے سمجوتا دھن ہانی ہوگی ورسی چکراشی پر کوئی بھی سنی کا پربھاو نہیں ہے لیکن تامے کے پائے ہونے کے کارن سو پھل پردان کرنے والے ہیں ورسی چکراشی میں سنی دیف تیسرے ستھان اپست عشت سوہ راس عشت تامے پائے ہونے کے کارن لاو دائک ہیں پریوار جن اسٹ جنوں کا سہیوگ ملے گا پریوار کا یوگ بنے گا سمتان پکس کو سکوے لاو ملے گا ویوپار میں لاو کی پرافتی ہوگی مان سمان میں بڑھوتری ہوگی دھنو راشی میں اس ورس ساڑھے ساتھی چلے گی اور پیرو پر اترتی ہوئی دکھائے دے گی چاندی کے پائے ہونے کے کارن ویسیس سب پھل پردان ہوں گے ورسی چکراشی سے دوتے ستھان پر اپچ چائست ویوٹرتی ساڑھے ساتھی چاندی پایا سب دائک ہیں آکشمک دھنلاب بھومی بھون وہان سک ویدے سیاترہ کا یوگ بنے گا ویشائے کے نئے سادن بنیں گے نوکری میں پدو نتی ہوگی مان پرتشتہ میں وڈھوتری ہوگی ویوہا کا یوگ بنے گا دھار مکوے سماجی کاریوں میں روچی بڑھے گی مکر راشی میں سنی کی ساڑھے ساتھی ہردے پر چلتی ہوئی نجر آئے گی لیکن سون کے پائے ہونے کے کارن کشت بھی بہت ملے گا مکر راشی میں سنی دیو کی ساڑھے ساتھی اور سون پائے سے فل نسرت رہے گا سریر کو کشت ملے گا چوٹ کا بھے بنے گا دم پتی جیون میں تناہ ویرت کی بھاگ دوڑ رہے گی ویوپار میں رکاوٹ بنے گی بنتا کام بگڑے گا آئے کم خرچہ جادہ ہوگا ویرت کا وچار پریسانی کا کارن بنے گا سترو پک سے ہوگی ہانی کم راشی والوں پر بھی اس ورس ساڑھے ساتھی مستق پر چڑھتی ہوئی نجر آئے گی لیکن لوہے کے پائے ہونے کے کارن اسو پھل بھی پردان ہوگا کم راشی سے سنی بار میں بھاو کا لوہیا پایا اور چڑھتی ساڑھے ساتھی اسو پھل دائک ہے آر تھک تنگی کے حال بنیں گے سنتان کو کشت ملے گا درگھٹنا کا بھین ویوپار میں رکاوٹ بنے گی آئے کم کھرچہ دیکھ ہوگا مانسک پریسانیاں بڑھیں گی نمین کاریے میں ہاتھ نہ ڈالیں سنی سوشتر ایون سندر کانڈ کا پارٹ کریں مین راشی پر اس ورس کوئی سنی کا پریبھاو نہیں رہے گا لیکن سوڑھن کے پائے ہونے کے کارن کشت بہت ملے گا مین راشی سے گیار میں بھاو میں اپچے یست سنی سوڑھن پایا کارک ہیں اس دوران ویرت کا تناب سریری کشت نوکری سکچا میں اڑچن مانسک تناب رہے گا لیکن اچ پدست سنی دیواب کو آکشمک دھن لاب کرائیں گے ویوپار میں وردی تتھا راجی پک سے بھی لاب کی پرابتی ہوگی تو دوستو یہ تھا دوہجار اکیس میں بارے راشیوں پر سنی کا فل وچار میرے پیارے مطروں یا آپ کو میری بتائی ہوئی جانکاری اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر جرور کر دیں اور کومنٹ بوکس میں جرور لکھنا آپ اپنی راشی کے بارے میں اور گہرائی سے جانکاری چاہتے ہیں یا آپ اپنی جنم کنڈلی ہستک ریکھا مستک ریکھا دکھوانا چاہتے ہیں یا جیون سے جڑی ہوئی کسی بھی سمشہ کا سمادان چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپر کریں یا ہمارے کومنٹ بوکس میں میسیج کریں لیکن اس کی اچھیت فیس بھی جمع کی جاتی ہے دوستو یہیں پر میں دیتا ہوں اپنی وانی کو ورام اور آپ سبھی کو کرتا ہوں نوشکار فرمیلی ون نئی اوڈو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے آپ سبھی کو پنڈت راجگرو سرما کا نوشکار جے ہند جے بھارت